بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم پارٹیکل کی ڈیٹیل میں جائے سرکولار یلینئر موشن کی بات کریں یہاں پر ایک ایسی فورس کو ہم ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی باڈی کی موشن میں بڑا وائٹا رول پلے کرتی ہے آپ دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی باڈی کو موشن میں لانے کے لیے کسی بھی باڈی کو موشن سے روکنے کے لیے جیسے میں نے بتایا تھا سٹارٹ میں فورس ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس فورس کو پرٹیکلرلی ایک سپیسیفک نام دیا جاتا ہے فرکشنل فورس بڑا کامن سا نیم ہے فرکشن سے نکلا ہے فرکشنل فورس تو فرکشنل فورس جب بھی آپ دو یا دو سے زیادہ اوبجیکٹس کو موف کرتے ہیں یا سلائیڈ کرتے ہیں یا ڈرائگ کرتے ہیں تو وہ فورس ایکٹ کرتی ہے فورس پیدا ہوتی ہے جو کہ اپوزیٹ ٹو دہ ڈریکشن آف موشن ہوتی ہے اس فورس کو ہم دعا دیتے ہیں فرکشنل فورس فرکشنل فورس ہمیشہ یاد رکھے گا اپوزیٹ فورس ہوتی ہے جو کس بھی بوٹی کے ریالیٹی موشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ریالیٹی موشن نہیں ہے تو تب جو فرکشنل فورس ہے ٹھیک ہے تب وہ آپ کے پاس تب بھی اگزیسٹ کرے گی دو یا دو سرسرس کے دوبے ہم جان دیں یہ جو آٹو موبائل اور کار وغیرہ ان کے انجن کے افیشنسی یہ ٹونٹی پرسنٹ تک جاتی ہے اس کی دہائنڈ جو ریزن ہے فرکشنل فورس اسی طرح سے یاد رکھے گا جب گاڑی چلتی ہے تو اس کے انجن اس کے پارٹس ٹھیک ہے ٹائر روڈ تمام کے درمیان جو فورس ہے وہ فرکشنل فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی مشینری کی افیشنسی اس کی لائف ہم کیا کر سکتے ہیں میت کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرکشن کا ہماری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کسی باڈی کی مشر کو دیکھیں تو وہ فرکشن کے وجہ سے پوسیبر ہے ایون آپ یہ جو زمین پر چلتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی بھی پینسل سے یا پینسل ایک آغس پر لکھتے ہیں یا ایون جو ویل روڈ کے اوپر چل رہا ہے وہ تمام چیزیں فرکشن کی وجہ سے پوسیبر ہیں اگر فرکشن نہ ہوتی تو ہم نے چلنے میں دشواری ہو نہیں تھی ایک آغس پر پینسل یا پینسل لکھ نہیں سکتے تھے اسی طرح سے اور بیشبار اگزمپل ہیں جو آپ اپنے اگر فرکشن کے لحاظ سے اگزار کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتی ہے پوس آف سٹیٹک فرکشن فرکشن کی بیسیکلی ٹو ٹائپس ہیں ایک سٹیٹک فرکشن اور ایک ڈینامک فرکشن سٹیٹک فرکشن سے مراد ہے کہ جب کوئی بہتی ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں اس باڈی اور پوائنٹ آف کنٹیکٹ کے دمیان جو فورس ہے فر اگزمپل یہاں پر میں ایک بلوک اگزمپل لیتا ہوں فرش کریں ایک ٹیبل ہے آپ کے پاس اس پر آپ نے ایک بلوک پلیس کیا ہو اس بلوک کو میں سے لے لیتا ہوں ایم یہ ہمارے پاس ایک بلوک ہے اس ٹیبل پر آپ نے پلیس کیا ہو اب یہ بلوک ریسٹ میں یہ جو آپ کے پاس سرفیس ہے سرفیس کارڈ پوائنٹ آف کنٹیکٹ سرفیس پر بلوک ٹیبل کو ٹچ کر رہا ہے جوازیت کارڈ پوائنٹ آف کنٹیکٹ ستیکھو ٹکشن پوائنٹ آف کنٹیکٹ پر جیثنا پوائنٹ آف کنٹیکٹ زیادہ ہوگا ستیکھو ٹکشن آپ کے پاس زیادہ ہوگی حتر بلوک ہو ہوگا اتنی سٹیٹک فرکشن آپ کے پاس کیا ہوگی کام ہوگی سٹیٹک فرکشن پرس کریں ہمارے پاس اپلائیڈ فورس کو اپ سے زائر کرتے ہیں میں اس بلاک کو اگر موز کرنا چاہتا ہوں تو اس پر آپ فورس لگا آدم فورس کا دام رکھ لیتے ہیں تو جو اس کی اپسی ڈریکشن پر پورس ایک کرے گی سٹیٹک فرکشن جب تک وہ ریسٹ میں سٹیٹک فرکشن فرکشن کو سمال اپ سے زائر کرتے ہیں اور اس کے سب سکرک پر جو ایسا لگاتے ہیں اس کا موزہ باتا ہے سٹیٹک فرکشن اور نارملی اگر آپ اس میں دیکھیں اس باڈی کا ویٹ جو ہے وہ دھاؤنوڈ اٹھ کرے گی اور اس پر ایک فورس اپ وڈ اٹھ کرے گی دھائیڈ فورس کارڈ ناروڈ ریکشن تو موسٹی ناروڈ ریکشن ہے وہ ویٹ کے ساتھ بیلنس ہو جاتا ہے اور جو اپلائیڈ فورس ہے وہ آپ کے پاس فرکشن فورس کے ساتھ بیلنس ہو جاتی ہے یہاں پر یہ دو پوائنٹ آ جائے نمبر ون نارمل فورس نمبر ٹو نیچر آف دا سرفیس ان کونٹیکٹ جتنا پوائنٹ آف کنٹیکٹ آپ چینج کرتے جائیں گے اس کے لیاس سٹیٹک فرکشن کے ویلیوز چینج ہوتی جائیں اگر آپ ماتمیٹیکل ہی دیکھیں سٹیٹک فرکشن اس میں بیسیکلی یہاں پر ایکچولی یہ جو ٹرم آ رہی ہے جس اس کارڈ کوفیشن آف سٹیٹک فرکشن تو کوفیشن آف سٹیٹک فرکشن ایکچولی ریشو ہوتا ہے آپ کے پاس سٹیٹک فرکشن ڈیوائیڈ بائی دا نارمل جیکشن تو جتنی آپ کے پاس سٹیٹک فرکشن بڑھاتے جائیں گے اتنا کوفیشن بڑھتا جائے گا جتنی سٹیٹک فرکشن کم ہوگی اس کا اس کا سٹیٹک کوفیشن کیا ہوگا کام ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے فورس آف دا کرنیٹک فرکشن یہ وہ منیموم فورس ہے جو آپ کو ریکوائیڈ ہے کسی بھی باڈی کو موشن میں لانے کے لیے اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے تو خاص فرکشن اس پر ایکٹ کر لیے لیکن جیسے آپ اس کو موشن میں لیں گے تو موشن کے وقت ایک فرکشن اس پر اور ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جو پہ ڈاریکٹلی اس کے پوائنٹ آف کنٹیکٹ یا اس کی موشن کو فیکٹ کر رہی گی اس فورس کو ہم نام دیتے ہیں فورس آف کینیٹک فرکشن یہ سیمیلرلی جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ سٹیٹک فرکشن ہے کہ ریلیشن تھا اسی طرح سے یہ جو سٹیٹک فرکشن ہے یہ گریٹر دن نارمہ ریکشن آئے گی آپ جو یہ آپ کے پاس فورس آف کنیٹک فرکشن ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا نارمہ ریکشن کتنا ہے نارمہ ریکشن بھی اگر کوائنٹ آف کنٹیکٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے بعد سرفیس کیسی ہے وہ سرفیس ڈرائگنگ ہے ہارڈ ہے سوفٹ ہے یہ سلائیڈنگ ہے یہ رولنگ ہے وات ایور سوار جو بھی امیلی اوپر ایکزمپل ہی تھی بلوک والی تو جب آپ بلوک موو کر رہے ہیں تو اس کا کرنیٹک فرکشن ایف کے جو ہے وہ اکوال آئے گی ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیپینڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس دو ریزلٹ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں کرنیٹک اور سٹیٹک فرکشن کے کے ایف ایس جو میکسیمم ویلیو ہے وہ آپ کے پاس گریٹر آئے گی کرنیٹک فرکشن یعنی سٹیٹک فرکشن اس آلویز گریٹر دہتا کرنیٹک فرکشن اور اس کا اگر آپ دوسرا دیکھیں دوسرے لفظوں میں کوفیشنٹ کے زیادہ اسی طرح سے جو کوفیشنٹ آف سٹیٹک فرکشن آئے گی کرنیٹک فرکشن اصل میں کرنیٹک فرکشن موشن کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہتی ہے جبکہ سٹیٹک فرکشن فکس رہتی ہے اس لیے سٹیٹک فرکشن کے ویلیو کرنیٹک فرکشن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد فرکشن کی مایکروسکوپک بیو کیا ہے اصل میں ہم یہ جو سرفیسز کی بات کرتے ہیں سرفیسز آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں فرض کریں میں کہہ تو یہ ایک روڈ ہے اور یہ پلین سرفیس ہے تو یہ پلین سرفیس جو ہے آپ کو اگر آپ اس کو مایکروسکوپک کرنی دیکھیں تو یہاں پر پلین سرفیس آپ کو پلین سرفیس نظر نہیں آئے گی اس کی ریزن کیا ہے اس پر اصل میں سٹیس پڑتا ہے جب گاڑی چلے گی یا پیدل چر رہے ہیں یا گاڑی یا ٹرک جا رہے ہے کوئی ہیوی چیز آ رہی ہے تو یہاں پر روڈ اور ٹائر کے ترمیان یہ جو فورس ہے یہ ایک سٹس پروڈیوز کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ سرفیس آپ کے پاس پلین سرفیس نہیں رہتی ٹھیک ہے تو وہ پلین سرفیس نظر نہیں کی وجہ سے اس کی جو ریشو ہے پرٹیکلر کیس میں وہ وان انٹو ٹین تھاؤزنڈ کے ایک وال آتی ہے یعنی وان اگر سٹینڈڈ ہے تو ٹین تھاؤزنڈ تک اس میں رفنس ہمارے پاس آتی ہے یہ جو یہ اب بات کر دے پلین سرفیس کی رہ سرفیس رف سرفیس بھی تو اس کو علاوہ ان کو تو ڈسکرائب کرنے کے ضرورت ہی نہیں یہ ہمارے پاس یہ جو سٹس ہے اس سٹس کی وجہ سے آپ کے پاس باڈیز کی جو موشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اس باڈی کی موشن پر فرق پڑتا ہے انجن کے افیشنسی پر فرق پڑتا ہے یا انجن میں استعمال ہونے والے جو اس کے ڈیفرنٹ آپ کے پاس اوزار ہیں یا ڈیفرنٹ اس کے اندر استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کہتے ہیں گھس جاتی ہے ویسٹ ہو جاتی ہے اس کی ریزن یہی ہے آپ کے پاس تو مایکروسکوپیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرکشن can never be can never be finished in our daily life اور اگر آپ فرکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چند ایک رولز ہیں جس میں آپ lubricant use کرتے ہیں منیمائز کرنے کے لئے آئل کی شکل میں یا اس کے علاوہ grease وغیرہ use کی جا سکتی ہے تو اسے materials کی یا جو آپ کے پاس devices ہیں ان کی life کو بڑھایا جا سکتے ہیں machine کی life کو بڑھایا جا سکتے ہیں لیکن 100% آپ فرکشن کو ختم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ factors ہیں جو کہ coefficient of friction جن کا depend کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس nature of surface of the material ہو سکتی ہے اس surface کی finishing کیا ہے surface کی layers کیا ہے اور temperature کیا ہے temperature بڑا important factor ہے کیونکہ temperature mean کہ آپ جب friction بڑھے گی تو definitely وہاں پہ temperature بڑھتا ہے یہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ finishing in the temperature is responsible for friction ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ اگر آپ oil کی fill یا lubricant use کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ friction کو reduce کر سکتے ہیں practically اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کی friction ہمیں روز مرا زندگی میں نظر آتی گئی ایک sliding friction ہے دوسری آپ کے پاس ہے rolling friction sliding friction یہ ہے کہ فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک surface ہے اس پر آپ box کو ایسے drag کر رہے ہیں this is the sliding friction یعنی آپ ہم normal normally کسی object کو جب آپ drag کرتے ہیں تو اس کا point of contact جتنا surface کے ساتھ touch کر رہا ہے that is called sliding friction تو جتنا point of contact زیادہ ہوگا اتنے sliding friction کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہی وجہ کہ یہ جو آپ کے پاس wheel ہوتے ہیں ان کو گلائی شکل میں اس لئے بنایا جاتا ہے آپ کے پاس point of contact کیا ہو جائے کم سے کم اور یہ جو گاڑیوں میں گیر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس چھوٹی کتنی high speed رکھنی ہوتی ہے اتنا wheel کا size بھی چھوٹا رکھا جاتا ہے جتنا wheel کا size بڑا ہوگا اتنا point of contact اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو sliding friction بڑھ جاتی ہے next ہمارے پاس آتی ہے rolling friction rolling میں یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو گلائی شکل میں لے کر جا رہے ہیں جیسے wheel ہے یہ wheel آپ کے پاس یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر آپ لے کر جا رہے ہیں تو روٹیٹ کر یا اس طرح سے اگر آپ slow بنالیں like this one تو یہاں سے کسی چیز کو آپ پھیکتے ہیں یہ تو یہ چیز جب یہاں سے انقلائیڈ پیر سٹ سیول کرتی ہے ڈاؤن وڈ جائے گی اب اس طرح سے یہ رول کرتی جائے گی like a drum اگر یہاں سے آپ ڈرم لیتے ہیں ڈرم کو یہاں سے آپ پھینکتے ہیں نیچے کی طرف تو یہ ڈرم بجائے سلائڈنگ کے اس طرح سے رول کرتا ہو جائے تو پریکٹیکلی جو rolling friction ہے وہ کم ہوتی ہے as compared to the sliding friction اسی طرح سے ایک اور friction ہوتی ہے اس کو drag force بھی کہا جاتا that is called fluid friction fluid friction یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی fluid سے مراد ہے air liquids دونوں چیزیں آ سکتے ہیں fluid میں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں just ہم پانی کی بات کر رہے ہیں یا ہانی کی بات کر رہے ہیں تو fluid سے مراد air friction ہی ہو سکتی ہے جب آپ کسی object کو space میں move کر رہے ہیں یا over the liquid move کر رہے ہیں تو اس دوران جو اس object کو friction کا سامنا کرنا پڑتا ہے that friction is called fluid friction اس کو drag force یا resistive force بھی کہا جاتا ہے normally یہ ہمارے پاس mechanical friction یہ جو آپ drag یا sliding friction کی بات کر رہے ہیں اس کے مقابل میں بہت کام ہوتی ہے اس friction کو understand کرنے کے لئے ایک practical example لے لیں آپ کہ اگر آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اوپر ایک push محسوس کریں گے اگر آپ ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں گاڑی سے تو آپ کو ایک push feel ہوگا air کا تو اگر آپ speed بڑھاتے جا رہے ہیں تو وہ air کا push بڑھتا جائے گا that is a example of fluid friction ٹھیک ہے تو یہ چند ایک ہمارے پاس تھا overview about the friction next section میں ہم particle dynamics کو study کریں گے for circular motion یعنی اگر ایک particle circular path میں move کر رہا ہے تو اس کی motion کو آپ کیسے describe کریں گے اس کے لیکٹر بھی اس کی جاتی ہے centri pitil force بڑا common سا word ہے اس کو central force بھی کہا جاتا ہے centri pitil force بھی کہا جاتا ہے تو فرض کریں ہمارے پاس ایک mass ہے ایک object ہے اس کا mass m ہے اور اس کی velocity کو وی لے لیں اگر آپ اس کو اس طرح سے circular path میں move کر رہے ہیں revolve کر رہے ہیں تو such start of motion is called circular motion اور circular motion میں اس پر جو force act کرے گی that force is called centri pitil force centri pitil force آپ کے پاس ایسی force ہے جو کسی بھی object کو state motion پاتھ کو کر پاتھ میں change کر دیتی ہے like this one circular path میں اور اس force سے جو acceleration پروڈیوس ہوتا ہے that acceleration is called centri pitil acceleration اس کا بڑا common سا relation ہوتا ہے a c is equal to v square over r تو اس سے اگر ہم force کی value نکالیں تو newton cycle law use کریں گے newton cycle law آپ کے پاس ہوتا ہے f is equal to m a تو یہاں پر یہ sigma اس لئے لگا رہے ہیں کہ sometime ہم بات کرتے ہیں object consist of many particles تو اس object کے اندر اگر n message ہیں تو وہ ایک system بن جائے گا particle اس لئے وہاں پر summation لگا دیتے ہیں ایک یہ ریزن ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ سینٹیپٹر فورس ہے circular path میں 360 ڈگری بنتے ہیں یعنی 360 point تو ہر point پر وہ force act کر رہی ہے that's why we use here sigma fc تو sigma fc is equal to m a c تو a c کی value یہاں پر put کر دیں کہ v square over r تو یہ بن جائے گا m v square over r اس میں دو تین important parameters آپ نے یاد رکھنے کہ the work done by the centimeter force is always zero اس کی mathematical reason یہ ہے کہ آپ اس diagram سے دیکھ سکتے ہیں کہ angle between force and displacement is 90 تو work relation ہوتا ہے w is equal to fd cos theta تو یہاں پر آپ cos 90 جب put کریں گے cos 80 0 ہوتا ہے that's why work zero ایک تو یہ reason دوسری reason یہ work zero نے کی کہ یہاں پر displacement آپ کے پاس zero ہے displacement کیوں zero ہے کیونکہ body جس point سے اپنی motion کو start کرے گا اسی point پر اپنی motion کو end کرے گا تو change in position نہیں آئے گا that's why displacement of the body is zero and work will be zero تو یہ چاند دیکھا گے practical example ہماری روز مرہ زندگی میں دی گئی ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں first one is the tension industry کہ اگر آپ کسی mass costing کے ساتھ ٹائٹ کر کے move کرنا شروع کر دیں circular path میں تو وہ جو circular path میں آپ کسی object کو move کر رہے ہیں that motion is called circular motion اور اس کی جو reason ہے وہ آپ کے پاس کیا centipital force تو یہ جو string کا tension ہے یہ جو آپ اپنی طرف pull کر رہے ہیں وہ responsible centipital force کا دوسری example ہمارے پاس ہوتی ہے gravitational pull ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کے گرد زمین گردش کر رہی ہے یا چاند زمین کے گردش کر رہا ہے تو اس کی جو basic reason ہے that is a gravitational pull کہ سورج کا gravitational pull زمین پر لگتا ہے جس کے ویسے زمین اپنے state path کو کرب پاتھ میں chain کر لیتی ہے تو gravitational pull will provide the centipital force پھر آپ کے پاس electrostatic force electrostatic force سے مراد ہے جیسے electron ہے وہ نیوکلیس کے گرد ریوالو کر رہے ہیں تو electron پر charge negative اور نیوکلیس پر charge positive opposite according to coulomb's law opposite charge will attract each other that's why electrostatic force provide the centipital force اس کے لابے اور بھی ہمارے زندگی میں examples ہو سکتے ہیں جس میں ایک practical example جس کی یہاں پہ ڈیٹیل دی گئے that is called conical pendulum conical pendulum یہ word conical نکلا ہے کون سے کون ہم جانتے ہیں اس طرح کی shape like this one this one and this one this is called cone تو اس سے word نکلا ہے conical conical سے مراد ہے اس کون کا آپ کوئی سیکھ پارٹ کنسیڈر کریں like this one like this one یا اس سارے کو بھی آپ conical کا نام دے سکتے ہیں تو conical pendulum ایک ایسا pendulum ہے جس میں آپ کسی باڈی کے ساتھ string کو ٹائڈ کرتے ہیں اور اس کو horizontal plane میں rotate کرتے ہیں like this one horizontal plane میں rotate کرنے سے یہ آپ کے پاس ایک کون کا section بن جائے گی that type of pendulum is called conical pendulum تو یہاں پر ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں as a practical application of centripetal force آپ دیکھ سکتے ہیں اس mass پر center کی طرف یہ جو component بنے گا tension کا کیونکہ tension angle theta بنا رہے ہیں اس کے دو component بنے گی ایک radial component اور ایک tangential component یہ جو tangential component ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ویٹ کے ساتھ بھیلس ہو جاتا ہے اور جو radial component ہے جو radial component ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر provide کر رہا ہے centripetal force تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو components ہیں t cos theta is balanced by mg like this one and and t sin theta like this one یہ first condition of equilibrium آپ نے پڑھی ہوگی کہ sum of force must be equal to zero کیونکہ weight downward ہے وہ positive cos theta upward ہے یہ negative تو یہ minus والی term در جا کر پلس ہو جائے گی t cos theta will be balanced with the weight اسی طرح t sin theta will be balanced by the centripetal force تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا centripetal force کی value ہوتی ہے mv square over r اس کو ہم نے equation two point five کا نام رکھ دیا اس کو two point six ان دونوں کا آپ divide کر دیں گے تو left side سے left side کو right side سے right side کو t sin theta will divide by t cos theta mv square over r is divided by mg یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں t سے t کی value cancel ہو جائے گی sin theta over cos theta will be equal to tan theta small m سے small m cancel ہو جائے گا اور یہ g اوپر multiply ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا v square over g r تو یہاں سے اگر آپ g r کو اوپر multiply کر دیں تو velocity value آ جائے گی v square is equal to g r tan theta اور دونوں سائٹ پر اگر آپ under rule لے لیں تو یہ square cancel ہو جائے گا تو v is simply equal to under rule g r tan theta تو یہ velocity آ جائے گی cronical pendulum کی تو اس میں کچھ special cases ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے special cases discuss کریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی velocity ہے یہ mass پر depending کر رہی ہے یعنی آپ چھوٹا mass لیں یا بڑا لیں اس سے cronical pendulum کی velocity پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو special cases میں case number one ہے کہ اگر theta آپ کے پاس small ہو جائے تو ہم جانتے theta small ہونے سے tan theta is approximately equal to theta تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا v is equal to under root g r دوسری possibility یہ ہے کہ theta 90 perpendicular آ جائے تو tan 90 infinity ہوتا ہے تو infinity infinity آپ یہاں پر پٹ کریں گے اس کی موشن کیا ہو جائے گا انکانٹرل نہیں کر سکتا دوسرے نبضوں میں chronicle pendulum میں theta 90 possible نہیں ہے تو like simple pendulum chronicle pendulum time period بھی نکال سکتے ہیں standard definition سے s is equal to v t اور t is equal to s is equal to v t t is equal to s over v یہاں پر ایسے مراد ہوگا اس کا circumference total boundary two pi r like this one اگر اس کا radius r لے لیں تو اس کا یہ بن جائے گا distance two pi r two pi r over v v v کی value ہم نے پیس ایکویشن 2.7 میں نکال ہی ہے under root g r tan theta تو یہ r اوپر چلا جائے گا under root میں t is equal to 2 by under root r over g tan theta یہاں پر آپ ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں اگر string کی length کو مل سے ظاہر کریں تو آپ کے پاس یہ جو r آئے گا that is equal to l sin theta کیونکہ sin theta ہوتا ہے perpendicular over hypertenous r over l ٹھیک ہے تو l کو اوپر multiply کر دیں گے یہ بن جائے گا r is equal to l sin theta یہ آپ r کی value put کر دیں گے tan کو replace کر دیں گے sin over cos تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں sin theta سے sin theta cancel ہو جائے گا under root r over g cos theta اور اگر theta آپ کے پاس zero ہو جائے یعنی parallel تو cos zero one ہوتا ہے that is simply again equal to two pi under root r over g that is a time period of simple pendulum pendulum that is a time period of simple simple پیڈلوں تو یہ اس کے چندے cases ہوفولی آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کوئی question ہو یا آپ کا feedback بیگ پر دا مجھود دیچھے گا thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ